دنیا کی قدیم اور عظیم تعلیمی درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا لاہور کے علاقے ہربنسپورہ کے ٹرس سکول اور ایچیسن کے طالب المو کا مطالعاتی دورہ تیرہ رکنی وقت کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات میں لیڈرشپ اور لینگوش کے حوالے سے لیکچورس دیے گئے اور تعریفی اصنات سے بھی نوازہ گیا طالب المو اور سکول پرنسپل اسحاق آسیم نے بیورو چیف یوکے غلام حسین آوان سے گفتگو بھی کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی برکل اس وقت ہم دنیا کی عظیم تعلیمی درسگاہ آکسفورڈ کے اندر وجود ہے یہاں پر پاکستان کے شہر لاہور سے ایک ٹرس سکول ہے اس کے بچے جو ہیں یہاں پر متعلیتی دورے پر ہیں اور یہاں پر بچوں نے تقریباً آٹھ روز جو ہے وہ آکسفورڈ کے اندر اور اس کے علاوہ لندن کے اندر بھی دن گزارا اور متعلیتی دورہ تھا خوب یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ تلیمی سرگلمیاں بھی دیکھیں یہاں پر جو نظام زندگی ہے وہ بھی دیکھا تو جو بچوں کے ساتھ جو پرنسپل آئے تھے آسیمی ساگ صاحب لاہور کے ٹرس سکول سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے یہ تجربہ کیسے رہا ہے اس کے بعد بچوں سے بات کریں گے جی سر بتائیے گا کیسے ہیں آپ کا یہ دورہ اسلام علیکم یہ ماشاءاللہ بڑا بڑا ایک واس ایکسپیئرنس بچوں کو ملا ہے لاہور پاکستان سے اٹھ کر آکسفورڈ جیسی ایک بڑی لرننگ سیٹ ہے یہاں پر آنا اور یہاں پر آکسفورڈ اور کیمرج کے اساتذہ سے پڑھنا یہ ان کے لیے ایک بڑا بہت بڑا موقع تھا جو انہوں نے یہاں پر اس کو گزارا ہے وہ ٹائم آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکے یہ سب بچیاں ہیں یہ سابس سربت بھروں کے ہیں یا ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو فورڈ نہیں کر سکتے اچھا یہ دونوں ہی سکولرشپ ہیں جس پروگرام میں یہاں پر یہ کیمپ سمر کیمپ میں آئے ہیں اس کا نام ہے آکس بریج اب اس پروگرام میں دونوں ہی موجود ہیں کیٹیگریز جو پے کر سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پے کر کے آتے ہیں اور سکولرشپ بھی ہیں اس میں اور فیوچر میں بھی اس پروگرام کے ون او دا اوگنائزرز ڈاکٹر یاسر بھٹی صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ فیوچر میں بھی سکولرشپ آفر کریں گے زیادہ سکولرشپ آفر کریں گے بچوں کے لیے جو ذہین ہے اور افورڈ نہیں کر سکتے آپ کی جاز سے بچوں سے بات کر لیں ان کا کہہ ہے تجربہ جی بیٹا آپ کا نام میرا نام امان شاہباز ہے اور میں 7th grade کی سکولرشپ آفر کر سکول میں یہ ہے ہمارا بہت اچھا اچھا ایکسپریئنس تھا کیونکہ یہاں پے آکے انٹرنیشنل فورنر تیچر سے ہم لوگ نے لیے اور لندن ٹور پے بھی گئے کیا فیسنید کیا آپ تو یہاں پے اکسفورڈ 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 یہاں پہ بھی there are quite old places buildings museums that you visited and they were 1871 from the 18th books even the libraries were quite old and they are quite preserved here everything is fine this was a wonderful experience because ہم نے کچھ دنیا پہ وہ life گزاری ہے جو یہاں پہ اکسفورڈ کے students گزارتے ہیں کیونکہ یہاں سے یہ بہت ہی اچھی یونیورسیٹی ہے one of the best یہاں سے نمبر of presidents prime ministers یہاں سے گئے ہیں میرا نمہم محسوس علوکارا میں 9 کلاس سے 3 دیتر سکول سے ہوں میرا یہاں کا experience بہت اچھا رہا یہاں پہ بہت چیزیں میں سیکھنے کو ملی اور ہم نے بہت انٹرنیشنل ٹیچر سے لیکچر لیے میرے نمہم عرم فان ہے میں دیتر سکول میں گریڈ 9 کا سٹورنٹ ہوں مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگا یہاں پہ یہاں کی ایڈکیشن بہت اچھی لگی کیونکہ ہمیں کریٹیو رائٹنگ کرنے کا موقع ملا ہمیں اپنی اسلام علیکم میرا نام مرشے باز اور میں دیتر سکول سے گریڈ 5 کا سٹوڈنٹ ہوں ہمیں بہت اچھا موقع ملا کہ ہم ادھر آ کے پڑے ہمیں کریٹیو رائٹنگ لگنے کا موقع ملا ہمیں ادھر الگ الگ چیزیں دیکھنے کا موقع ملا میزیم دیکھنے کا موقع ملا میرا نام سائمڈار ہے اور میرا لگی ہے ٹرورث کافی اچھے لگا یہاں پہ جو چیز میں نے نوٹس کیا اور مہیں بہت اچھی لگی ہے کہ یہاں پر تمام لوگ اپنی سوسائیٹی کے بارے میں کافی زیادہ پروٹیکٹیو ہیں سلام علیکم میرا نام دانیال ہے میں دیتر سکول میں آٹھوی جماعت کا طالب علم ہوں مجھے یہاں زندگی گزانے کی طریقے بہت اچھے لگے کیونکہ یہاں کے لوگ ٹروریٹ اور کوپریٹ بہت زیادہ کرتے ہیں بہت سیاسی چیزیں جو میرے لئے کافی مشکل تھیں جیسے میں سپاکنگ انگلیش بہت مشکل تھا اب تھوڑا سا میں کر رہا ہوں میرا نام محمد صدیقی ہے اور میں گریڈ ٹیند کا طالب علم ہوں مجھے یہاں کہ یہ اچھی بات لگیا کہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت صاف ہے لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ اپنے بچوں اور کے بارے میں بہت سینسٹیو ہیں میرا نام محمد صدیقی ہے اور میں نائنگ گریڈ سے ہوں وہ ڈیٹرہ سکول سے یہاں کے اگر جو بھی بات ہم کہیں کہ وہ اچھی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں یہاں پہ بہت چیزیں اچھی ہیں کہ تریف نہیں کی جا سکتے یہ طلابی میں سیمن کلاس کا طالبی علم ہوں ڈیٹرہ سکول میں سے مجھے یہاں پہ سب سے اچھا لندن کا ٹور لگا ہے میں تو میں دراصل اچی سنسی ہوں تو ادھر آکر بہت ڈائیورس کمیونیٹی تھی تو ویسے بلکل جیسا محول اچی سنسیم میں ہوتا ہے ویسے بہت کیونکتون پاکستان اور لہر بہت بہت محب 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 انتظر لحب محب طوال انتظر اچھتا بہت والم محب بہت وہ سنسیم ضرح تکل سنسیم جوہاں ڈیو سوٹا مجھے کچھ کیا اگر آنجا کیا جانب ایک این جانب ایک اینجا بھی جانب ایک اینجا گیا انجازت سکتا ہے تمام سپسوچین پر شروع مجھے توجہے مجھے طرح مجھے میرے مجھے 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 it seemed to me a wonderful experience for them they learned about the British culture and we learned about culture in Pakistan and I had a wonderful time, I'm sure they did too it was extraordinary, it was really extraordinary, they're wonderful they're wonderful students Thank you very much آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے students سے بات کی اس کے علاوہ جو ان کے mentors تھے, teachers انہوں نے بتایا کہ یہ جو پاکستان ٹرس سکول لاہور سے طالب لمائے تھے, بڑے کوپریٹی تھے, بڑا اچھا انہوں نے ٹائم گزارا اور جہاں بچوں نے بہت کچھ سیکھا انہوں وہاں پر ان کے teachers ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے culture اور لاہور کی جو tradition تھی ان سے جو بچوں نے روشنا سکھ رہا ہے لندن میں پاکستان کی بہترمیں یوم آزادی کا جشن اور عید ملن پارٹھیوں کا سلسلہ جاری ہے ساؤتھ ہال میں بھی پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا انعقاد ینگ فیلوز اسوسییشن آف برطانیہ نے کیا تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان اور وسیم کازمی لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوتل میں جشن آزادی اور عید ملن تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر تقریب کا آغاز تلات قرآن پاک سے ہوا خواتین اور بچوں نے سبز رنگ کے لباس زیب تن کر کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم کو لہرا کر اپنے وطن سے محبت اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا شرکا کا کہنا تھا کہ وطن عزیز ان کے عباو اجداد کی قربانیوں کے بعد ملا یوم پاکستان کے دن کے مناسبت سے آج امن و سلامتی کے لئے تجدید احد کرنے کی ضرورت ہے شرکا کا کہنا تھا کہ آج کے دن مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر تمام عورسیز پاکستانی بے حد افسردہ ہیں پاکستان جشن ازادی کا جشن منایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگوں نے آج کے دن قربانیاں دیئے ہیں ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے آج کی یہ جو خوبصورت محفل ہے اس میں میڈیا کا بھی پوشت بھی عطا کرتا ہوں آپ لوگ یہاں آئے اور ساتھ اس پینال میں لیڈیز اور جنٹلمن اکٹھے ہوئے اور اس رونے کو دوبالہ کیا بہت اچھا لگ رہے ہے بھائی ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں 14 اوگسٹ ازادی کا دن بنانے کے لیے لیکن وہ جو کشمیری بھائی بینے جو پروپلم میں ہیں کشمیر میں ان کے لیے بہت افسوس ہے اللہ کرے ان کو ازادی ملے ازادی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں جو قوم ازاد نہیں ہیں ان کا حال دیکھ رہے ہیں اور آج ہم خوش قسمت ہے کہ ہم اپنی ازادی کی ایک سانس لے رہے ہیں کشمیر کے ایشو کے حوالے سے چین روس اور اپنے نئے الائنسز بنائیں چونکہ آج ایران اور ترکی ہیں دو ممالک جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ملاشیہ نے بھی بڑے دبعے الفاظ میں کہا ہے مسلم ورڈ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اس کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے ونڈرفل طریقے سے یہ ایئے اورگنائز کیا گیا تھا میں ایئے اورگنائزر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھیں ہم جہاں دیارے غیر میں رہتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ اپنے ملک کی ازادی کا جو چودہ اغس کا جو ایک انمول تحفہ ہمیں ملا ہے اور بابا اے قوم کی محنت ہے اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی لگی تو ہم ایک ازاد ملک اور ازاد ریاست میں رہتے ہیں جس کے لئے ہم اللہ تعلقے بہتی شکر گزار ہیں امہ کو اکٹھا رکھنے کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم آج تک امہ کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ اسلام آخر کرتا کیا ہے اور کہتا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ایکسٹریمس جہاں وہ مختلف جگہ پہ جا کے غلط باتیں بتا کے اپنی غلط باتوں کو صحیح منوا لیتے ہیں شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ ازادی اللہ کی بہت بڑی نحمد ہے اس پرمسرد موقع پر پاکستانیوں کو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جشنی ازادی کی اس تقریب میں موسیقی کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا گلوکاروں نے پاکستانی ملی نغموں کے ساتھ پنجابی اور اردو موسیقی کے گیتوں سے تقریب کو مزید بارانہ کر دیا نیو یوک میں اقوام متحدہ کی دفاتی کے سامنے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا گیا وزیر آسم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ بھارت کی بھول ہے کہ وہ کشمیر میں زیادہ دیر تک اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے گا جنت نظیرواتی میں جلد آزادی کا سورج تلو ہوگا ندیم سلحری کی ریپورٹ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے گاسبانہ اقدامات کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے نیو یوک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھی احتجاجی مظاہرات کیا گیا جس میں وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی مظاہرین نے پاکستانی کشمیری اور خالستان کے پرجم تھام رکھے تھے انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف زبردست نارے بازی بھیگی مقررین نے اپنے کتاب میں کہا کہ او آئی سی صرف قرار دادیں پاس کرنے تک محدود ہے باون اسلامی ممالک کے اس اہم ایشو پر خموشی سمجھ سے بالاتر ہے پاکستان کے علاوہ کسی مسلم ملک نے بھارت کے مضموم اقدامات کی مخالفت نہیں کی بھارت کشمیر میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے جبکہ مسلم ممالک نریندر مودی کو آلہ ازادات سے نواز رہی ہیں وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بھارت کی بھول ہے کہ وہ کشمیر پر زیادہ دیر تک اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے گا پاکستانی امریکن تنگ ٹینک کے سربراہ راجہ رزاق کا کہنا تھا کہ بھارت کے اوچھے ہٹکنڈے کبھی کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں پاکستانی کمیونٹی کشمیری کمیونٹی اور تمام پلیٹیکل جو ہے وہ لیڈرز جہاں پہ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خالستان مومنٹ کے جو سکھ برادرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بارپور یہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں آج یو اینوں کے سامنے یہ مظاہرہ کر رہے ہیں کشمیر میں جو ظلم اور گربریت انڈیا ڈا رہا ہے اس کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے اور یونائٹر نیشن نے جو سلف ڈیٹرمنیشن کا وعدہ کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں تو آج کے مظاہرے کی خاص بات یہ ہے کہ ازاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر صاحب بھی اس میں موجود ہے اور آج کا پروٹسٹ یہ ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں مظاہرین سے کشمیری رہنما گلام نبی فائی ڈاکٹر امرجیت سنگھ سردار تاج اور سردار سوار سنگھ کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی کتاب کیا سعودی عرب کے شہر الجبیل میں مسلم لیگ نون یوت ونگ کے اہد داران کے اجلاس میں نقید ہوا جس میں مقبوصہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جانب سے کشمیری پر ہورے والے ظلمن ستم کی بھرپور الفاظ میں مضمت کی گئی امیر علی کی ریپورٹ مسلم لیگ نون یوت ونگ ریاض ریجن کے صدر راجہ یاکوب کے زیر صدارت منقد ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگی عہد داران کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کی جانب سے کشمیر ایشو پر خاموشی سوال یا نشان ہیں اور موجودہ حالات میں بھارت اسرائیل گٹ جور خطے کے امن کو تباہ کرنے کی سازش کا آگاز ہے مسلم لیگی عہد داروں کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک بھی اگر ہمارے ساتھ نہ ہوا تب بھی ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یوت ونگ کے صدر راجہ یکوب نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت انتقامی سیاست چھوڑ کر کشمیر کی جانب توجہ دے اور پوری قوم کو ساتھ لے کر چلے اس مشکل وقت میں ان کو یہ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف زدداری اور جتنی بھی انہوں نے بند کیوں ہیں ان کے ساتھ سلام مشورے کر کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یہ آواز اقوام متعددہ میں اٹھاتے ہیں نون مسلم جتنے بھی الگ چیز ہے تو ہماری دعایہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے وہ کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ ہم سب کے دعا ہے جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ بہتر سال سے چلا آرہا ہے اور جو اسرائیل اور انڈیا ہیں اسرائیل کو ہم نے بہتر سالوں سے مانا ہی نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ جتنے بھی پاکستان کے معاملات ہیں سپیشلی جو سب سے اہم معاملہ ہے کشمیر کا وہ اس میں بہت زیادہ انٹرفیرنس کر رہا ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جنسی جو ہے وہ انڈیا کے شانہ بشانہ چل کے جو پاکستان کے خلاف ساتشیں ہو رہی ہیں جس طرح کشمیر کا میٹر ہے اس میں وہ بڑ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں سلن علمودی تو باز آجا اسنگوری چلایا تے رولے پیسن توں اے منکر تے تیری پرواز کیڑی اسن شہین اڑایا تے رولے پیسن آخر دام تا کے ایک کشمیر ساڈا روح دوجہ بدلایا تے رولے پیسن جا رام پچا خیالی کے انداغ غسک دیر نو آیا تے رولے پیسن غوری نکلیا جدوں کمان وچوں بھارت جلے گا جلے گا جلے گا بس شکر شاہ اندی سن کے تے پر سوی اگے نہ کھلے گا کھلے گا کھلے گا بس انشاءاللہ دیلی دیاں چوٹیاں تے پرچم پاکستانی لے گا لے گا لے گا بس نارا علیدہ جدوں خیالی لگسی دشمن چلے گا چلے گا چلے گا بس کشمیر بنیں گا کشمیر بنیں گا اجلاس سے میمبر قومی اسمبلی اور جرنل سیکرٹری انٹرنیشنل افیئرز چودری نور الحسن تنویر نے ٹیلی فانی خطاب کیا اور کہا کہ ہم کشمیری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جرمنی میں آباد پاکستانی اور خیر ملکی بچوں نے بھی کشمیر بے جاری ظلم و ستم رکنے کے لیے آدمی برادری سے پرزور اپیل کی ہے اور بچے کہتے ہیں کہ اب وقت ہے عالمی برادری کشمیر بے جاری ظلم و ستم بند کروائے ازغر مرزا کی ریپورٹ ہم جرمنی اور دنیا کے سب مسلم بچوں کے طرف سے دنیا کے سب مسلمانوں سے خوزائش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کشمیری بہین اور بھائیوں پر ہونے والا زور اور صدم روکنے کے لیے اپنے اپنے فرض ادا کریں پاکستان زندہ بات کشمیر بلے گا پاکستان بات پوچ زندہ بات شکاگو میں بھارتی کانسلیٹ کے سامنے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے تجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں ہر مقدبہ فکر کے افراد شریک ہوئے اور بھارتی بربریت کی شدید مظمت کرتے ہوئے موڈی حکومت کے خلاف شدید نار بازی کی ندیم سلحری کی ریپورٹ امریکہ کے دیگر شہروں کی طرح شکاگو میں بھی بھارتی کانسلیٹ کے باہر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے پکڑے ہوئے تھے جن پر موڈی حکومت کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نار درج تھے شکاگو کی فضاء موڈی ہٹلر کے ناروں سے گونٹی رہی خواتین اور بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی مظاہرین پاکستان اور ازاد کشمیر کا پرچم فضاؤں میں لہراتے رہے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے راجہ محمد یاکوب کا کہنا تھا کہ دور حاضر کا ہٹلر نریندر موڈی کی شکل میں سامنے آیا ہے ڈاکٹر انام حسین نے کہا کہ ہمیں مل جل کر بھارت کے اوچھے گیر آئینی اور گیر اخلاقی ہتکنڈوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورہ ہے کشمیریوں کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی ڈاکٹر ظلفکار نے کہا کہ نریندر موڈی کی جلزبازی نے کشمیر کو عالمی ایشو بنا دیا ہے کشمیر میں جس طرح بھارتی بدماش فوج کی وردیاں پہن کر ناحق خون بہا رہے ہیں اور خواتین کی عزت و عابلو سے کھیل رہے ہیں وہ وقت دور نہیں جب آر ایس ایس کے بھوپ آش پاش ہوں گے اور کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی مظاہرے سے دیگر مقررین نے بھی کتاب کیا اور کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھنے کا عظم کیا امریکی خواتین کے ایک بڑے گروپ نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں صدر ٹرمپ کی قابیابی کے لیے مہم کاغاز کر دیا ہے نیو یارک سے ندیم منظور سلحری کی ریپورٹ امریکی خواتین روزانہ کی بنیاد پر دور ٹو دور جا کر عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے معیشت امریکی لوگوں کی فلاہ اور بیبود اور گیر کمیونی تارکی نے وطن کو ملک سے نکالنے کے لیے جو اہم فیصلے کیے ہیں اس نے ملک کو محفوظ بنایا ہے اور امریکی شہریوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے خواتین کے مختلف گروپ بنائے گئے ہیں جو ہر ہفتے مختلف جگوں پر کارنر میٹنگز کرنے کے علاوہ اجتماد بھی منقد کر رہی ہیں ٹرمپ کی حامین خواتین کا کہنا ہے کہ امریکیوں سے براہ راست رابطے کرنے سے انہیں کافی کامیابیاں ملی ہیں کئی ڈیموکریٹس اپنی پارٹی کو چھوڑ کر رپبلکن پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ نئے ووٹ صدارتی الیکشن دو ہزار بیس میں صدر ٹرمپ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کریں گے بریڈ فورٹ میں سر جیمز رابرٹ کاف دو ہزار انیس کھلا گیا جس میں سولہ ٹیموں نے حصہ لیا فائنل میچ ہال فیلڈ کلاپ نے اپنے نام کر لیا شائکید میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداق میں موجود تھے جنہوں نے خوبصورت کھیل پائر کھلاڈیوں کو دل کھول کر داتی وکار بابر مغل کی یہ ریپورٹ دیکھئے سرچیند رابرٹ کاف دو دار انیس بریڈ فورٹ میں کھیلا گیا جس میں سولہ ٹیموں نے حصہ لیا فائنل میچ سیلم کرکٹ کلاپ اور ہال فیلڈ کے بابین کھیلا گیا میچ کو دیکھنے مرد و خواتین کے علاوہ بچوں کی بھی خاصی تعداد موجود تھی جو کھلاڈیوں کی حوصلہ افضائی کر رہے تھے ہال فیڈ نے ٹاس جیتکار پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ چالیس آورز میں ایک سو بانوے سکور کا حدف دیا جس کے تاقب میں سیلم کرکٹ کلاپ ایک سو ستاون سکور پر ہی ڈیر ہو گئی اور فائنل ہال فیلڈ ٹیم نے اپنے نام کر لیا دس آورز میں چھتیس رنز دے کر چار کھلاڈیوں کو آؤٹ کرنے والے آسم مین آف دی میچ قرار پائے آخر میں مہمانے خصوصی محمد عباس نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے جتنے والی ٹیم کی ٹرافی ہال فیلڈ کے کپتان ناصر بشیر کے حصے میں آئی پہلی دفعہ کلر کلوٹھن کی جڑا میچ ہو رہا دیکھ لیو بہت زیادہ وام آ رہی ہے انشاءاللہ جیڈا نیکسی رسطہ بھی اچھا ہوسی سو فائنل جیمز روبرٹس کپ پریمیر کمپیٹیشن برافر نیوچر کرکل لیگ سیلم پریمیرpass play are playing with whole field so far it's been very good nice weather good atmosphere great people to watch we are local businessmen to ہمیں چاہیے local team ہماری special promotion team ہمیں support کرنا چاہیے this is what I am doing actually sponsor کرتے ہم کریں گے inshaاللٰ techno tila Janssen Nik AMARI these national team hwn is here チャンネル مجھے گئے شائقین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹورنمنٹس منفیس اور گرمیوں کے اتدارک میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور نوجوان کھیل کے میدانوں کی طرف روخ کرتے ہیں بکار بابر مغل 92 نیوز بریڈ فورڈ اس کے ساتھ ہی نیوز بلٹن سے حب تک کے لیے اکتا ہے دیکھت رہیے آنچی جنیز یوکی